ہم سے بہتر ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں وہ لوگ وہ انجوائے کر رہے ہیں ہم یہاں پہ مزدوری کر کے بھی ہم سارا ہمیں ہمیں بے وقوع بنایا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے پندرہ سو دو زرد نیری کمانے والا پندہ بھی کر جا کے فارج ہے کسی بھی کشمیری کے اندر سے آپ دل چاہنے تو وہ پاکستان کے ساتھ بلکل نہیں رہنا چاہتا ہے اسی لئے تو وہ آج ایسے ہیں ورنہ وہ کب کیا ازاد ہو چکے ہو ایک آدمی ہاتھا لیتے ہوئی بیچارہ مر گیا میں اس کو بولتا ہوں کہ ہم ازاد ہوگئے تم کیوں نہیں ازاد ہوئے تم لوگ آج بھی ایک نون مسلم کنٹری میں رہ رہے ہو وہ کہتے ہیں تم لوگ ازاد نہیں ہوں مرے نام ہے دیمان اور آپ دیکھنے نہیں سنگرو پاکستان کے لوگ اثر کہتے رہتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کے اوپر بہت جلم ہوتا ہے وہ بہت تکلیف میں ہے لیکن آج خود پاکستان کے لوگ یہ بول رہے ہیں کہ بھارت کے مسلمان ہم سے بہت ٹھیک ہیں ان کے اوپر کچھ نہیں ہوتا ہے یہ ویڈیو ہے پاکستان کا آئی ویڈیو رکھتے ہیں اس کے بعد میں ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے بارے میں میں تو یہی کہوں گا ہماری حکومت جو فیل ہے انڈیا کی حکومت دیکھو جی مسلمان بھی اچھے اگر خوشحال ہے دیکھیں آپ کی جب بھی کسی انڈین مسلمان سے ملک آجاب حاجی یا عمرے پہ جائیں وہاں پر کسی انڈین مسلمان سے بات ہوگی وہ یہی بولے گا کہ میں بہت خوش ہوں میں بہت مطمئن ہوں آج تک کسی ہنڈیو مسلمان انڈین مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنا ملک چھوڑ کے پاکستان آ رہا ہوں ایسے ہی نا اگر کہتے ہیں نا وہاں پر ظلم ہوتا ہے مسلمان کوئی ایک مسلمان ایسا ہے کہ وہ وہاں پر اپنا ملک چھوڑ کے پاکستان آیا ہو یا آپ نے دیکھا ہو کہ ایسے ہوا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا ہم سے بہتر ہے وہ ہم سے بہتر ہیں وہ لوگ وہ انجوائے کر رہے ہیں ہم یہاں پر مزدوری کر کے بھی ہم سارا ہمیں ہمیں بے وکوف بنایا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے پندرہ سو دوزارد نیری کمانے والا بندہ بھی گھر جا کے فارج ہے کچھ بھی نہیں کر رہا ہو گھر جائے گا جا کے خرچے کرے گا اور شام کو دے گا جے میں ایک پیسہ بھی نہیں اس کے بعد انڈیا کے اندر اسی کروڑ افراد ایسے ہیں جنہیں فری راشن ملتا ہے وہ بلکہ خوش ہیں وہ بلکہ خوش ہیں ہم تقریب میں ہم کلمہ پڑھنے والے تقریب میں وہ انڈیا کی انڈیا میں نا وہ کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں ہم یہاں پہ کام کر کے بھی مصروف ہی ہیں بس مصروف ہی ہیں اس سے زیادہ اب کشمیر کی بات اگر کی جائے ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا اب کشمیری بھی وہ اس حالت پاکستان کی حالت دیکھ دیکھ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں ہم نے پاکستان کے ساتھ نہیں ملنا ہم ہمارے الگ سے ایک سٹیٹ بن جائے ان کو کہہ رہے ہیں ہمارے الگ سے دنیا ٹھیک ہے ہمیں ادھر نہیں آنا چاہتے انہوں نہ آئیں تو بہتر ہے ہم سے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا جا رہا تو ہم نے ان کو کیا سنبھالا جا رہا ہم خود ہی اپنے بچوں کا اپنے بڑوں کا خرچہ نہیں فوڑ کر پا رہے ہیں اگر وہ بھی ہم سکی اس میں آگے تو وہ بھی جارے گربت میں آ جائیں گے اس سے بہتر ہے کہ وہ ان کے لینا جمہوریت دی جائے ہیں ادھر نہ آئیں وہ اس کا مطلب یہ ہے آپ سارے اس چیز پر ایگری کرتے ہیں کہ انڈیا کے مسلمان ہم سے بہتر ہیں ہم سے بہتر ہیں ہم سے بہتر ہیں بشان بھائی آج جس ٹوپک پر ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم انڈیا سے پارٹیشن کے بعد الگ ہوئے جب انڈیا متحد تھا پہلے تو اس کا مقصد یہ تھا ہمارا کہ ہم نے ازادی کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں نہیں جی ہم بالکل کامیاب نہیں ویسے تو اچھا ہم ان کے ساتھ ہی رہ لیتے ہیں آج وہ ہم سے اوپر ہے ان کا پاسپورٹ ہم سے اوپر ہے ان کی کرنسی ہم سے اوپر ہے ہر چیز میں وہ ہم سے اچھے ہیں ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاسپورٹ کی کوئی وقت نہیں ہے ہماری کرنسی ہم بنگلہ دیش سے بھی نیچے ہیں جو کہ ہم سے کتر میں ہاں جی کتر میں ازاد ہوا ہے ابھی کل کی بات ہے اور ہمیں 75 سال ہو گئے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس ملک میں کیا ہے بس ہمارے آٹے کا ریڈ ایک سو ساٹھ روپے جبکہ انڈیا کے اندر آٹے کا ریڈ 25 روپے اور وہاں پر اسی کروڑ ایسے افراد ہیں جن کو فری راشن دیا جا رہا ہے جبکہ یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ایک سو ساٹھ روپے آٹا لینے کے لیے بھی لمبی لمبی لائنے لگی بلکل بلکل ابھی کچھ دن پہلی میں ایٹ دیکھ رہا تھا کہ ایک پوسٹ آئی تھی کہ ایک آدمی آٹا لیتے ہوئی مر گیا بچارہ مر گیا کیا فائدہ آٹے کا چھیلہ ادھر ہی پڑا اور وہ چلا گیا گھر بیوی بچے آٹے کا انتظار کر رہے ہیں لائنوں میں لگ کے آٹا لیتے ہیں آٹھ سو روپے کا چھیلہ دے رہے ہیں آج کل دس کلو والا وہ بھی لائنوں میں لگ کے لینا اور وہ بھی وہ آٹا ہے جو رمضان سکیم میں ملتے ہیں ہم لوگوں کو سب سے سستا سب سے تھکا ہوا ایک سال پرانا آٹا یہاں پر دے رہے ہیں اور وہ بھی اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں اور جو جانوروں کو کھ ناکام ہے جو رمضانوں میں دیا جاتا ہے وہی سال پرانا آٹا دے رہے ہیں لوگوں کو وہ بھی لائنوں میں لگ کے ہمارے جب رمضان آتا ہے چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں جبکہ انڈیا کے اندر سبسیڈی دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے مسلمان آپ اس چیز کو ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ ہم سے بہتر زندگی گزار ہے جی بلکل میں باہر رہتا ہوں میرے ساتھ انڈیا نے ہم ان سے کبھی بات کرتے ہیں کہ انڈیا کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے نہیں کہتے وہ ہ خوش ہے ہمارے پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا یہ صرف ہماری میڈیا دکھاتی ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ان لوگوں کے سامنے آپ کبھی موڈی کو گالی نہیں دے سکتے یہ صرف یہ سوشل میڈیا کا یہ سارا پروکو گھنڈ ہے اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ لوگ خوش ہیں اپنے ملک کے جو مسلم ہیں وہ اپنی حکومت سے اپنے ملک سے بہت زیادہ خوش ہیں میرے پاس ایک انڈیا کام کرتے ہیں میں اس سے سوال کیا ہے کہ تمہارے اوپر ظلم ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے بولتا ہے نہیں ہمارے اوپر ظلم کوئی نہیں ہوتا ہم خوش ہیں میں اس کو بولتا ہوں کہ ہم ازاد ہوگئے تم کیوں نہیں ازاد ہوئے تم لوگ آج بھی ایک نون مسلم کنٹری میں رہ رہے ہو وہ کہتے ہیں تم لوگ ازاد نہیں ہوں ہم ازاد ہیں بلکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں اب یہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ انڈیا سے کوئی مسلمان مائیگریٹ کر کے پاکستان آیا ہو کہ ہم ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے جبکہ میں ایسی مثالیں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان سے کئی ہندو خاندان مائیگریٹ کر کے انڈیا جا جکے ہیں بلکل ایسی ہے میں نے آج تک اپنی پولی لائی میں باہر بھی رہا ہوں ادھر بھی کبھی نہیں دیکھا کوئی انڈیا مسلم آیا ہو پاکستان میں یا اس کی خواہش ہی ہو کہ میں پاکستان میں رہوں وہ کہتے ہیں میں جدہ رہتا ہوں بہت اچھو ابھی کشمیری کا ایک انٹریویو میں کر رہا تھا کل پر سو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہے ہم علیدہ سٹیٹ ہم بنانا چاہ رہے ایک جو کشمیری ہے جس کی خاطر ہم نے انڈیا کے ساتھ چار جنگیں لڑی ہیں وہ کشمیری ہمارے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہوگا بلکل سا جی کسی بھی کشمیری کے اندر سے آپ دل چاہنے تو وہ پاکستان کے ساتھ بلکل نہیں رہنا چاہتا اسی لئے تو وہ آج ایسے ہیں ورنہ وہ کب کیا ازاد ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو ازاد نہیں ہونے دے رہے پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک الگ سے ملک ہوگا جہاں پر مسلمان ازادی سے زندگی گزاریں گے اور خوشحالی کے ساتھ رہیں گے آیا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے جس مقصد کے لئے قائدیات نے پاکستان بنائے تھا وہ اس پر ہم لوگ ہمارے حکمرانوں نے بہت پیچھے دیکیلی ہوگا ہے تو وہ چیزیں تو ہے نہیں ہے اسلام میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں باقی چیزوں میں بھی پیچھے ہیں جوٹ منافقت منافق ہو رہی ہے لیکن ہم انڈیا سے پارٹیشن جب ہماری ہوئی اسی وجہ سے کی گئی تھی کہ ہم نے ازادی کے ساتھ رہنا ہے ہم نے خوشحالی کے ساتھ رہنا ہے انڈیا میں آٹے کا ریٹ پچیس روپے ہے اور ہمارے آٹے کا ریٹ ایک سو ساٹھ روپے ہے تو یہ پھر دیکھیں نا ہم نے جس مقصد کے لئے ان سے ہم سے الگ ہوئے تھے ہم نے کہا جی یعنی کہ ہم کچھ کر کے دکھائیں گے کچھ بن کے دکھائیں گے تو ہم بنگلہ دیش ہم سے 71 میں الگ ہوا وہ ہم سے آگے نکل گیا تو ہماری یہ تنظلی کی وجہ کیا ہے اصل میں ہماری تنظلی کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہم لوگ جو اب انڈیا میں نا 1947 سے لے کے اب تک میرا خیال 20 یا 21 وزیراعظم آئے ہیں ہمارے ادھر کتیس آ چکے ہیں اور وہاں پر جو نا ان کا وزیراعظم آرمی چیف سیلیکٹ کرتا ہے یہاں پر آرمی چیف جو نا وہ وزیراعظم سیلیکٹ کرتا ہے یہ فرق ہے بس تو یہاں پر کیوں فلاہی ادارے یا کچھ اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں ہو رہی کہ جس طرح ایڈیا کے اندر بی پی ال کمپنی ہے وہ پانچ کلو اٹا ہر فیملی کو دے رہا ہے اور اسیک روڈ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو جن کو راشن بہت کم ریڈ میں دیا جا رہا ہے تو پاکستان کے اندر اس طرح کے ادارے یا اس طرح کی کمپنیز کیوں نہیں آگے آ رہی عوام کی خدمت کے لیے یار اصل میں نا ہم لوگ خود ہی نہیں صحیح ہیں اب یہ یہ کوئی کوئی بندہ کو کام کرنے کے لیے آ جائے نا تو ہام لوگ اس سے ایسا جپڑتے ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم قوم ہی جو نا وہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے نا کوئی بندہ کچھ کا حق کھانے کے لیے ہم چھینتے ہیں جیسے چھیننے کا حق ہوتا ہے ٹھیک نا یہ چیزیں اب دیکھ لیں رمضان شریف آنے والا ہے ہر چیز دس گنا بڑھ جائے گی دوسری قوموں کا یہ ہوتا ہے کہ جب میں رمضان شریف آتا وہ چیزیں سستی کرتے ہیں یہاں پہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں ایڈیا میں ایسے ہے کہ رمضان شریف میں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں اور حج کے اوپر بہت زیادہ سبسیڈی دے رہے ہیں وہ ہمارے سبسیڈی واپس لے کے آج کو اتنا مہنگا کر دیا کہ عام بندہ جا ہی نہ سکے بلکل ایسا یہ آپ کے سامنے ہی ہے نو دس لاکھ روپے میں حاج ہو رہا ہے دوستو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا ایسے ویڈیو بہت کم ملتے ہیں جس کے اندر لوگ یہ بولتے ہیں پاکستان کے کہ ہمارا تو دیس بینکرپٹ ہو چکا ہے ہم تکلیم میں بھارت کے مسلمان جو بہت ہی اچھے ہیں بہت اچھی کنڈیشن میں وہ بہت خوشوالیس رہتے ہیں یہ جانتو کب پھرک آتا ہے یہ لوگ ہمیسا نیو جیا میڈیا کے اوپر ایسا دیکھتے رہتے ہیں جو سوشل میڈیا ہوتی اس کے اوپر یہ سب دیکھتے رہتے ہیں لیکن یہ جب کبھی ایک ہندوستانی مسلمان سے ملتے ہیں اور یہاں کے بارے میں پوچھتے ہیں تب ان کو ایک دم حقیقت پتا چلتی ہے ایک دم آپ کو دیکھی والی اس کے بعد میں ان کے آنکھیں جو آنکھیں کان سب کھل جاتے ہیں اور پھر ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھارت کے اندر مسلمان آرام سے رہتے ہیں کوئی رکعت نہیں ہے ان کی میڈیا اور ان کی گورنمنٹ ان کے ہاں کے لوگ جو ہے بھانو میں بہت کے اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں جبکہ یہ کوئی کنڈیشن یہاں پر نہیں ہے چھوٹی موٹی گھٹائیں ہوتی رہتے ہیں جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہاں پر جو کچھ اطرت ہوتے ہیں جو لڑائی جھگڑا کرانے والے ہوتے ہیں وہ اپنی وہاں پر روٹیا سکھتے رہتے ہیں وہ ایسا نہیں کہ صرف بھارت کے اندر ہوتے ہیں وہ پوری دنیا کے اندر پا جاتے ہیں محمد علی جنہ نے پاکستان کو بنایا تھا کہ ہم مسلم جو ہے ایک الگ دیش بنائیں گے اور اس کو لے کر ہم جو ہے پوری دنیا کے اندر اپنا نام بنائیں گے اور وہ بہت ہی بڑا جو ہے سپنا تھا کہ ہم اپنے دیش کے پہچار بنائیں گے لیکن محمد علی جنہ کے اس پاکستان کے آج یہ حالت ہو چکی ہے کہ دو دو روٹی کے لیے ترس رہے ہیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں جو پاکستان ہے وہ بینکرپ ہونے والا ہے اس بات سے آپ ادنازہ لگا لیجے کہ آج وہاں پر کیسے حالت ہوگی دوستو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکسر میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکر دھنیباد